نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں KPS Online ATV آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کی CSC ریشٹریشن کیسے کریں اور CSC کے لئے TEC سارٹیفیکٹ ریشٹریشن کیسے کریں تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی اور تو ہم چلتے ہیں CSC کی اوفیسیل بیب سائٹ ریشٹر CSCGOV.in پر تو دوستوں اس ویڈیو پر لاؤگن کرنے کے بعد ہم کلک کریں گے اپلائی پر اپلائی پر کلک کرنے کے بعد نیو ریشٹریشن دوستوں دیکھئے یہاں پر ریشٹریشن کا فارم جو ہے کھل کر آ گیا ہے اس میں ہمیں جو ہے سیلیکٹ اپلیکیشن ٹائپ کو اوکے کرنا ہے یہاں پر ہمیں CSC کے لئے اپلائی کرنا ہے تو CSC بیلے کو ہی چننا ہوگا اس کو کرتے ہیں سیلیکٹ اور دیکھئے یہاں پر لکھے آرہا ہے TEC Certificate Number تو دوستوں TEC Certificate Number کہاں سے ملے گا میں آپ لوگوں کو آج اس بارے میں بتاؤں گا تو چلیے دوستوں ہمارے جو بینڈو ہے اس کے لیفٹ سائیڈ میں انٹریکشن کا جو ایک ٹیبل بنا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھئے دوستوں یہاں پر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے ریشٹر فور TEC Certificate اس کو کلک کرتے ہیں جیسے ہی ہم اس کو کلک کریں گے تو ہم TEC کی Official Website جو ہے اس پر Redirect ہو جائیں گے دیکھئے دوستوں ہم TEC کی Official Website پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر یہ لکھے آرہا ہے Login with Us تو ہمیں Login with Us پر کلک کرنا ہے جیسے ہی ہم Login with Us پر کلک کریں گے تو ہم ایک اور پیج پر پہنچیں گے وہاں پہ جو ہے دو اپسن دیے رہتے ہیں ایک Login کا اور ایک ریجسٹر کا تو دوستوں ابھی ہم کو کرنا ہے ریجسٹر تو کلک کرتے ہیں ریجسٹر پر اور بڑھتے ہیں آگے دیکھئے دوستوں یہاں پر ایک پیج کھل کے آیا ہے TEC کے Certificate ریجسٹرسن کے لیے تو یہاں پر دیکھئے پورا فارم جو ہے وہ دیا رہتا ہے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز بلکل دھیان سے یہاں پر فل کرنی ہے سب سے پہلے کنڈیڈیٹ کا نام جس کے نام سیسی ریجسٹر کر رہے ہیں آپ اس کے موائل نمبر آپ کو موائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی ایک دم کلیئر دینی ہے کیونکہ آگے کا کمیونکیشن جو ہے آپ کو اسی سے ہونے والا ہے اس کا فادر نیم اس کے بعد اس کا اسٹیٹ جس بھی راجی کا وہ رہنے والا ہے یا کسی بھی راجی کے آپ رہنے والے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ کا جیل آکون سا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد اپنا پورا ایڈرس یہاں پہ ڈال دیں ایڈرس کے بعد آپ میل فی میل جو بھی ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد اپنی ڈیٹ اپورت یہاں پہ ڈال دیں اور اس کے بعد جو کنڈی ریٹ جس کا بھی ریشٹری کر رہے ہیں اس کا فوٹو آپ کو پہلے ہی سکین کر کے رکھ لینا ہے تو فوٹو یہاں پر اپلوڈ کر دیں دوستو اس فوٹو کو آپ اپلوڈ کرنے سے پہلے دیکھ لیں کی فوٹو پچاس کے بھی سے زیادہ نہ ہو اور جی پی جی فار میٹ میں ہو چاہیے تب ہی آپ اس فوٹو کو اپلوڈ کر پائیں گے اس فوٹو کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو نیچے آ کر کیپچر کو بھر دینا ہے جیسے کیپچر کو بھر سممیٹ کریں گے دیکھ دوستو ہمارے سامنے جو ہے بینک سے پیمنٹ کرنے کا پورا پروس جو ہے وہ ہمارے سامنے پیج کھل کر آ گیا ہے آپ یہاں سے جو بھی پیمنٹ رہتا ہے وہ پیمنٹ یہاں سکتے ہیں آپ جس سے بھی آپ کو سبیدہ ہو کریٹ کار ڈیویڈ کار نیٹ بینک یو پی آئی اور یہاں پر ان کا پیمنٹ جو ہے 1489 روپے 72 پیسے رہتا ہے وہ آپ دینا پڑے گا کیونکہ آپ جب پیمنٹ دیں گے تب ہی آپ کا ریشٹریشن جو ہے کمپلیٹ ہوگا تو دوستو میں تو آپ پر پیمنٹ کر چکا ہوں اور اپنا ریشٹریشن کر چکا ہوں دوستو یہاں پر آپ پیمنٹ کرنے کے بعد جیسے ہو کے کریں گے تو آپ کے ساب نے جو ٹی سی کا ریشٹریشن نمبر ہے وہ آجائے گا تو دوستو میں تو پہلے ریشٹریشن کر چکا ہوں تو چلیئے میں آپ لوگوں کو لگن کر دکھاتا ہوں آپ کو پہل بیک اسی پیس پہ آنا ہے جہاں سے گئے تھے اور وہاں پہ ٹی سی سارٹوی کے لیے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد لگن پہ بھی کلک کریں گے اس کے بعد پہلے یہاں پہ آپ نے ریشٹر کریا تھا اور آپ کریں گے لگن تو دوستوں جیسے ہی ہم لوگن کریں گے ہمارے سامنے یوزر آئیڈیو پاسورڈ کا آپ سن آ جائے گا دوستوں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کا ٹی سی ریشٹر نمبر جو آئے پیمنٹ کرنے کے بعد وہ آپ کا یوزر نیم رہے گا تو آپ اس کو سیمپل یہاں پہ بھر دیں اور اس کے بعد جو بھی آپ نے موائل نمبر کنڈریٹ کا دیا ہے فارم میں وہ آپ کا پاسورڈ رہے گا تو دوستوں یہاں پر چکھئے میں کرتا ہوں اپنی یوزر نیم اور پاسورڈ سے لوگن جو میں نے پہلے ہی آلیڈی کل رکھا ہے چلیے دوستوں کرتے ہوں لوگن اور جیسے ہی دوستوں ہم نے لوگن کیا ہمارے سامنے پورا ٹی سی کا جو پیج ہے وہ کھل کے آگیا ہے اس میں ہمیں جو ہے یہ ہم کو اگزام دینے ہے اپنے تو اگزام کو پہلے دینے سے پہلے ہمیں تھوڑا سیکھنا پڑے گا تو دوستوں سیکھنے سے پہلے جو ہمیں لرننگ پہ کلک کرنا ہے تو دوستوں جیسے ہی ہم لرننگ پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے اس طریقے کے موڈل جو ہیں وہ کھل کے آ جائیں گے دوستوں یہاں پہ بہت سارے موڈل دی رہتے ہیں ایک سے دس نمبر تک یہی موڈل جو ہے ہمیں ایک جائم کلیر کرنے ہیں تو دوستوں دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو موڈل ہے اس میں یہاں پر انہوں نے پی ڈی اپ دے رکھا ہے اور پی ڈی اپ یہاں پہ جس سے بھی سبدا لگے آپ کو پی ڈی اپ دے رکھا پی ڈی اپ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہندی ویڈیو بھی دے رکھے انہوں نے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے پہلا موڈل ہے دوسرا موڈل ہے سب کے ہر موڈل کے انہوں نے پی ڈی اپ انگلیس ویڈیو اور ہندی ویڈیو دے رکھے ہیں تو آپ جو ہے جتنے بھی موڈل ہیں سارے کمپلیٹ کر رکھے ہیں ایک ایک کر کے تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ہر ایک موڈل میں دس کوششن دیے رہتے ہیں اور ہر کوششن کا ایک نمبر ہوتا ہے دس کوششن سے دیکھیں دوستو میں نے پہلے دس میں سے سات نمبر ہل ہل کیے ہیں دوسرے میں دس میں سے چھل آئے ہیں تیسرے میں دس میں آٹ لائے ہیں تو دوستو اسی طریقے سے آپ ایک ایک کر کے اپنے سارے کوششن جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہمارے سارے جو موڈل ہیں وہ کمپلیٹ ہیں دوستو کم سے کم آپ کو سات نمبر یا چھے نمبر تلانا جروری ہے اگر آپ کو کلیر کرنا ہے ایک موڈل دو اس کے بعد دوستو چلتے ہیں ڈیسک بورڈ کی طرف دیکھ دوستو ہم آگئے ڈیسک بورڈ پر اپنے یہاں پر دیکھ ہے یہاں پر لکھا آ رہا ہے اسیسمنٹ کمپلیٹ ٹین انکمپلیٹ نہیں لکھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب جو ہے کہ ہمارے اسیسمنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دوستو اب باری آتی ہے فائنل ایک جائم کی تو فائنل ایک جائم ہمیں کیسے دینا ہے تو یہ بھی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ کو اسیسمنٹ پر دوبارہ سے کلک کرنا پڑے گا دوبارہ سے اسیسمنٹ پہ کلک کریں گے دیکھ دوستو یہاں پہ ہم تھوڑا اور نیچے آئے گے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اپنی لینگوز کو سیلیٹ کر لیں گے اس کے بعد سممیٹ کریں گے دوستو لکھ کے آرہ ہے فرسٹ یور پہلی بار اگزام دے رہے ہیں پہلی بار میں چاہیں تو اس کو کلیر کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سیکنڈ اٹیمٹ بھی لے سکتے ہیں دیکھ دوستو یہاں پر جو اگزام سٹیپ ہو چکا ہے تو یہاں پر سب سے پہلا اس ٹیپ کے آتا ہے اس میں لکھ رہا ہے جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں پی سی لیپ ٹاپ پر تو اپلی کیسن انسٹال ہوتے ہی آپ کے بیک گراؤنڈ میں جو بھی سافٹ ویر اپلی کیسن کھلا رہتا ہے اس کو آٹومی ٹی کلوز کر دیتا ہے دوستو یہ جو فائنل ایک جائم ہے آپ لوگوں کو آن لائن دینا پڑے گا بلکل پروپر آپ کو سکرین جو ہے لیپ ٹاپ کی اس کی طرف دیکھنا پڑے گا ایدھر کوئی ایک ٹیویٹی نہیں کرنی ہے آپ کا لیپ ٹاپ ایک دم فاسٹ ہونا چاہیے آپ کنیکٹو ٹیویٹی بھی کلیر ہونی چاہیے اس میں بھی آپ کو دکت نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اس میں بتا رہا ہے کہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کے بعد دوسرے تیسرے میں بتا رہا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اسٹرول کرنا ہے پی سی لیپ ٹاپ ٹاپ اس کو اسٹرول کرنے کے بعد دوستو سیمپلی آپ کو گیٹ اگزائم پر کلک کر دینا ہے تو دوستو دیکھئے یہاں تک پروسس ہو گیا کہ آگے میں اگزائم ابھی تو دینے والا ہوں نہیں تو جب بھی میں آپ لوگوں کو جرور اس وارے میں بتاؤ گا اور ایک ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈیو لے کر آؤ تو دوستو آسا کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو پر کمینٹ کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دھنی بار